آج جمعہ دل اخرہ 1433 سنہجری کی نوی شب ہے تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فوزان مدینہ تو رمضان حال میں قاری صاحبان اور نات خان اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے تب اس کے کہ ہم باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیت کریں سباب مضافے کے لیے آئیے اچھی چندیتیں کیے لیتے ہیں میری برادری ہے یہ اور خیرخواہی الدین النسیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے بلکہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمان پر مسلمان کی خیرخواہی فرض ہے فرض بارہا اس کی صورتیں ہوتی ہیں یہ کہ یہ بھی ایک خیرخواہی ہی ہے خدا کی قسم یہ مقدس موضوع ہے نات شریف پڑھنا قراءت کرنا لیکن اس میں مسائل ہوتا ہوگی ہے اب انداز اتنا چینج ہے ہم ایک دور میں نات خوانی ہم خود کرتے تھے اور اندھیرہ بھی کر دیتے تھے اندھیرہ میں نات شریف کا سلسلہ کرتے تھے صدیق بھائی نے کئی بار شرکت کی اس میں یعنی رو رو کر اپنی آسکہ میں سوئی ہوتا تھے وہ آسمان سر کو اٹھا لیتے تھے اتنی پچھانے کھاتے تھے اور ایک دوسرے کو مطلب ہے کہ واقعہ میں اس کر رہا ہوں اور واقعات بتا دیتے زیارت میں ہوتی تھی سرکار کی صدیق بھائی اب بلکل انداز چینج ہے اب رونے والا انداز یعنی کہ تقریباً متوہی مکتا ہے کہ وہ ریجیٹ کر دیا ہے اور اب جمعانے والا انداز میں اس کے جگہ لیے جمعانے کے لیے نتنے گانوں کی طرزیں بائی جاتی ہیں گانوں کے انداز پر باقعہ پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس کروائی جاتی ہیں باقعہ موزی کے وہ آلات ہیں ان کے ذریعے بھی آواز کی ترقیب بنای جاتی ہیں یہ بہت بھولو کہ ایسا وہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا گزید کرتا ہے یا امر کہتا ہے میں جنباً میں بات کرتا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو اس میں کچھ آپ مشورہ دیں کہ اپنے کو کیا کرنا چاہیے میں آپ کے ساتھ اٹھنے ویسنے کے قابل نہیں میں انتظار کرتا ہوں آپ سارے ملتے ہیں ہم تو اپنے کو مدلی مجاکرہ کرتے ہیں ہم اگر آپ آنا چاہیں منجل کرتے ہیں ہم اگر جیسا کہ یہ تو زندگی میں پہلی بارے سے بٹھیں ہم نے اس کی لوگوں ترکیب کرسکے ہیں کہ اتنے دن کے بعد اتنے ہفتوں کے بعد اتنے مہین کے بعد جیسا آپ فرمائیں لیکن آپ آتی ہیں تو ہم ملی بیٹھ کر مشورہ کریں کہ یہ ہماری ملے کے سنیت کا مادکولی اہم شوبہ ہے ایسا کوئی انتظاری قدم اٹھانا پڑے گا آپ کو اور اپنے اس انداز کو بیلڈ اسٹیپ لینا پڑے گا بابا جان میں چھوٹا سا تھا اس وقت میرے والی صاحب نے خط کے ذریعے مجھے آپ کا مرید بنایا اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ میں الحمدللہ بہتر چکا ہوں پہلی مرتبہ اس سال مہرم میں الحمدللہ مدنی کافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ وہ بہت مدنی ذہن بنا تو اس کے بعد صحیح کچھ سمجھ میں آیا کہ کیا مقصد ہمارا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے مدنی مقصد جو آپ نے عطا فرمایا اس پہ بھی کافی غور کیا پہلے کہیں کئی محفلوں میں اعلان کر دیتے تھے کہ آپ نماز پڑھیں اور داری مبارک رکھیں لیکن کبھی یہ ذہن نہیں تھا کہ انفرادی کوشش بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ ٹیکسی میں کسی درائیور کے ساتھ جا رہے ہیں تو کبھی اس درائیور پہ آپ کی توجہ کیوں نہیں گئی کہا ہم اس پہ بھی تو محنت کریں یہ بھی تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان ہے اس پہ کوشش کریں یا ہو سکتا ہے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے تو الحمدللہ مدنی ذہن بنا تو میں دوستوں کو یہ کہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے مدنی کافلے میں سفر کریں اور میں الحمدللہ بے شمار محافل میں یہ اعلان کرتا ہوں اکثر میں اب تو کوشش کرتا ہوں کہ نماز کے حوالے سے داری مبارک کے حوالے سے لیکن ایک اور بات اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اب جو مروجہ ناتخانی ہے جس میں دفت کے ساتھ بھی بہت پڑا جاتا ہے اور ذکر کے ساتھ بھی بہت پڑا جاتا ہے تو اب تو اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ واقعی آپ نے جو شروع میں بات کہی کہ عشق و محبت اور آنکھوں سے آسور یہ تو نظر ہی نہیں آتے میرے اپنے زیادہ تر الوم ذکر کے ساتھ ہیں اور میں آج مدنی چینل کے توسط سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور باپا کے فرمان پر عمل کرنے کے لئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی نات پڑھوں گا انشاءاللہ بہت ذکر پڑھوں گا مروجہ مروجہ ذکر کے ساتھ میں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی نہیں پڑھوں گا اور میں اپنے صاحب کا جتنے بھی ہیں اسے طعبہ کرتا ہوں باپا آپ ضلور یہ بتائیے جا کہ اب اصلاح کیسے ہو سکتی اب اب یہ مدن ذکر کے ساتھ جو پڑھتے تھے اس میں کیا معاملہ تھا اور اب بھی چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا کیونکہ اب صرف ایسا لگتا ہے صرف ہم اپنی ذات کے لئے کر لیں کسی محفل کے اندر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے میرا مشاہدہ بتا رہا ہوں میں اپنی بھا بتا رہا ہوں کہ ہم آتے ہیں آت اٹھواتے ہیں اور واپسی اپنے گھر نکل جاتے ہیں وہ محفل میں آنے والا شخص جس طرح آتا ہے اسی طرح واپسی چلا جاتا ہے اس کا داما نگر پہلے خالی تھا تو وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ خالی ہی گیا ہے بے شک کسی کی نظر ہو جائے اور کوئی ولی ہے کامل بیٹھا اور سب کی بخشش ہو جائے اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں سبحان اللہ تو اس کے بعد میرا ذنہ یہی بنائے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی نظر یہ خاطر نادخانی کر سکا تو کروں گا ورنہ مربج نادخانی میں نہیں کر باؤں گا باپا آپ ہماری اصلاح کر دیجئے گا کہ کس انداز سے ہم سنا خان اس طرح محفل کرتے ہوئے کس طرح دین دکھاؤں کر سکتے ہو اور ہماری ہمارا فرض کیا بنتا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے کھل یہ ذمہ داری ہے ہم سب کو آپ بتا دیں تاکہ جو جس انداز سے چاہے ہیلے کر کے پیسے لیتا ہے لیکن اگر کچھ حاصل نہیں ہے تو پھر کس لیے کر دے بھائی اس کی ذورہ افصلاح فرما دیجئے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور میں خود افصلاحر بھائی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے میں بھی یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے گیارہ بارہ کیسٹ ذکر میں آئے انشاءاللہ میں بھی آج تحبہ کرتا ہوں میں انداز ذکر میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا نہ کیسٹ انشاءاللہ ذکر میں ہوگا نہ میں خود میں ذکر میں پڑھیں گے انشاءاللہ آسف ہیرا پاکستان کی بہت بڑی کمپنی ہے آدیو سیڈی ویلیز کیا والے سے ہم اسلام اک کے نام سے ان کے ناپیا سیڈیز بھی مطلب ویلیز کرتے ہیں کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی بارت ذکر میں پڑھیں گے ریلیز نہیں تھی انشاءاللہ آسف ہیرا ذکر والی اور دف والی کوئی بھی نہیں انشاءاللہ اس کوئی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ باپا ریلیزن کمپنی ہے اکھر اللہ 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 جلالہ شہراد بلال تم مجھے پچھلے کئی دنوں سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ پیز اس کو موقوف کریں تھے الشماللہ میں نے پندرہ بیس دنوں سے ارادت کر لیا تھا اور بلکل میں انشاءاللہ ذکر والی بند کر دی الحمدللہ اب توبہ بھی کر لیجئے ماشاءاللہ آپ اپنی نظرے گرم فرمائے میں یہ بھی ساتھا درس کرتا چلوں کہ جو شروع سامیل سنت ایک بیان لے کر چلیں ماشاءاللہ آپ کا ذکر والی نات ثانی کے حوالے سے جو نکتہ نتے سامنے ساتھا جو باپا جو اجتماع ذکر و نات یا محفل نات کے جو انداز مزاج و ماحول کی تبدیلی چاہتے تھے اس کی بھی نیت کریں اس کی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عزواجل وہی انداز جو امیر علیہ السنت ہمیں جو شروع میں محفل مدینہ ہوا کرتی دی آگرات آج میں یاد ہوا اور بھی شبہ براعات کے اجتماع مطلب تقریباً ہم لوگوں نے امیر علیہ السنت کے انداز دیکھیں اور جو بھی ہے کہہ سکتا ہے رونے اور رولانے کے انداز یہی سے ملے ہیں اللہ کی کرو رحمت ہے جو اس وقت ہمارے جو نوجوان اسلام بھائی ہیں نات خان وغیرہ اسے مطلب جو کچھ ہے یہی سے جو کچھ ملا یہی سے مل رہا ہے آل عزت کا فیضان بزرگوں کا فیضان تو وہ پورے انداز کو باحال کرنے کی نیت سے ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ وہ سارے انداز دنبال کریں گے انشاءاللہ 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 یہ آج یہ اتنا جو گلشن جو سجا ہے سنا خانوں کا تو میں سب سے پہلے تو ان اسلامی بھائیوں کو مبارک بات پیش کروں گا کہ ان کی یہ محنت رنگ لائی اور یہ سب سنا خان کیوں نہیں آتے کیونکہ دعوت آپ کی جانب سے تھی اور ہمارے حافظ صاحب نے کھڑے ہو کر جس باپ کا اعلان کیا کہ اور دیگر سنا خانوں نے تو میں بھی انشاءاللہ عزت مسمم کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ذکر والی نات نہ آل بم میں پڑھوں گا نہ محفلوں میں پڑھوں گا آل بم میں پڑھوں گا اے رضا اگر کام کا اقبط ہے سبحان اے رضا اگر کام کا اقبط ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا پھر سے آم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ صلی اللہ حبیث صلی اللہ تعالی وآلہ محمد السلام واریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جران بھر کے علماء نے سمجھا لیا کہ اس انداز میں نت نات شریف نت رو لیکن یہ آپ کی نگاہ اور آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ سنا خود اٹھ کر یہ کہہ دے کہ آئندہ ہم یہ انداز نہیں اتنائیں گے اللہ تعالیٰ آپ پساو ہم سب پر تعدیر قائم اور دائم فرمائے دائم قائم رکھے مدلی چینل کو اللہ تعالی دن گیارویں رات بارویں ترقیت ساکھیا ہے اللہ مدلی چینل 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 سلو مدلی چینل مدلی چینل مدلی چینل مدلی چینل مدلی چینل مدلی چینل اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ ازواجل